اسلام علیکم ناظرین آج تین اگست دو ہزار اکیس ہے اور ناظرین یقیناً یہ بات آپ کے علم میں ہے اور آپ اس سے بخوبی آگاہ ہیں کہ پہلے پی ڈی ایم بنی اور اس کی تقسیم در تقسیم ہوتی گئی اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ نون لیگ میں شباز شریف اور نواز شریف کیمپ جو ہیں وہ بالکل آمنے سامنے آکڑے ہوئے ہیں ناظرین شباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا ہے جس پہ ان کے وفادار صحافیوں نے باقاعدہ پروگرامز کنڈکٹ کیے ہیں کل یعنی اس بیان کی اب تشریح کی جا رہی ہے کہ شباز شریف صاحب نے یہ بیان کیوں دیا ہے اور شباز شریف نے یہ کیوں کر کہہ دیا ہے شباز شریف نے تو عمران خان صاحب کو کھلی چھوٹ دے دی ہے اور کلین چٹ دے دی ہے عمران خان صاحب کو کہ دوہزار اٹارہ کے الیکشن میں عمران خان صاحب دھاندلی کے ذریعے نہیں جیتے تو آخر شباز شریف نے ایسا کون سا بیان دے دیا ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ سلیم صاحب صاحب کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو پہ کئی ویڈیوز کی جا سکتی ہیں کئی حصے ہیں کچھ تاریخی حوالے ہیں ان حوالوں سے بھی بات کی جا سکتی ہے لیکن فی الحال میں اسی ایک بیان پہ فوکس کرنے کی کوشش کروں گا کہ شباز شریف صاحب نے آخر ایسا کیا کہ دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اب اپنے ہی پارٹی کے سینئر رہنما جو مریم نواز اور نواز شریف کے کیمپ کے ہیں وہ ان پہ بدستور گولہ باری کر رہے ہیں اور ان کے وفادار صحافی جو ہے وہ بھی افسردہ نالا اور ناراض نظر آتے ہیں شباز شریف صاحب سے ناظرین شباز شریف صاحب نے ایک فکرہ کہا کہ دو ہزار اٹارہ کے الیکشن میں اگر میری حکمت عملی پہ عمل کیا جاتا تو نواز شریف چوتی بار وزیراعظم ہوتے ہیں اب اس بیان کا مطلب کیا ہے اس بیان کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری پارٹی کی الیکشن کی جو حکمت عملی تھی وہ ناکس تھی ہماری پارٹی کی دو ہزار اٹارہ میں الیکشن کی تیاری مکمل نہیں تھی ہمارا ہوم ورگ جو ہے وہ مکمل نہیں تھا مؤثر نہیں تھا پراپر نہیں تھا ٹھیک ہے ہمیں جس طرح تیاری کے ساتھ الیکشن میں جانا چاہیے تھا ہماری تیاری اس طرح نہیں تھی یہی شباز شریف صاحب کے بیان کا مطلب ہے اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ پی ٹی آئی کی تیاری اور ہوم ورگ جو ہے دو ہزار اٹارہ کے الیکشن میں زیادہ بہتر تھی نون لیگ کی بنسبت یہی اس بیان کا مطلب نکل سکتا ہے اس کا اور کوئی مطلب نہیں نکل سکتا یعنی شباز شریف نے یہ کہہ دیا یہ مان لیا کہ ہماری حکمت عملی ناکست تھی اس لیے ہم دو ہزار اٹارہ کے الیکشن ہار گئے اور پی ٹی آئی کی حکمت عملی درست تھی مؤثر تھی مکمل تھی تو وہ الیکشن جید گئے یعنی دھاندلی وغیرہ کوئی نہیں ہوئی اب شازیب خان زیادہ نے جو ان کا وفادار اور حمایتی ہے باقاعدہ پورا پروگرام اس پر کنڈکٹ کی ہے کہ بھئی اس طرح تو آپ نے جو دھاندلی کا جو راگ تھا جو علاپتے رہے ہیں وہ آپ نے اس کی نفی کر دی ہے اپنے بیانیہ کی نفی کر دی ہے اپنے نونلی کے بیانیہ کی نفی کر دی ہے تو ان لوگوں کو اس قدر تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے اب ناظرین یہ بھی بتا دوں کہ ازاد کشمیر میں جو الیکشن ہوا ہے اس سوالے سے بھی جب بعد میں جلاس ہوا تو شباز شریف نے یہی کہا اس میں نواز شریف صاحب بھی ویڈیو لنک پہ موجود تھے کہ ازاد کشمیر کے الیکشن میں بھی ہم سے غلطیا ہوئی ہم نے تیاری مکمل نہیں کی اور ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز کا فورا فوکس عمران خان اسٹیبلشمنٹ عمران خان اسٹیبلشمنٹ عمران خان نے یہ کی ہے اسٹیبلشمنٹ نے یہ کی ہے بجائے اس کے شباز شریف کے بقول کہ آپ ایک پوری ایک لسٹ مرکتب کرتے اور اس میں بتاتے کہ ازاد کشمیر میں ہم نے پانچ سالوں میں کون کون سے کام کی ہیں بھائی آپ اپنی پرفارمنس کو اجاگر کرتے ایک ایک گلی محلیہ کا ٹرانسفارمر کا جو بھی کام آپ نے کیے ہیں آپ وہ اجاگر کرتے اسپیٹل سکول وغیرہ آگر کیے ہیں تو وہ آپ نے اجاگر کرنے تھے بجائے اس کے کہ ہم ان پہ توجہ دیتے انہوں نے جو انا توپوں کا روح عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف موڑ دیا تو اس سے لوگوں کو یہ لگا کہ شاید نون لیگ نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے صرف یہ ایک کام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب پہ تنقید کرنی ہے تو شباز شریف کا کہنا تھا کہ وہاں بھی ہماری اقمت عملی درست نہیں تھی اس لئے وہاں میں شکست ہوئی ہے دیفنیٹلی جب آپ خود ہی بتائیں گے نہیں لوگوں کو تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے کام کیے ہیں یا نہیں کیے تو یعنی that means کہ شباز شریف نے یہ مان لیا کہ جہاں جہاں ہمیشہ کست ہو رہی ہے وہاں پہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں ہماری اقمت عملی درست نہیں ہے اب اس بیان کی وجہ سے جو مریم نواز اور نواز شریف کیمپ کے جو حامی ہیں جو سینئر لیگی رہنما ہیں انہوں نے شباز شریف پہ تنقید کا توپوں کا رخ اس طرف موننا شروع کر دیا یعنی گھرانا تا حکومت کو پی ڈی ایم پہلے تقسیم ہوئی پھر پارٹیوں کے اندر خود تقسیم آنا شروع ہو گئی اب یہ آپس کے اختلافات کے اس قدر شکار ہو چکے کہ حکومت گھنانے کا تو ان کے پاس اپشن ہی نہیں ہے اور ان کی ترجیحات میں یہ بات اب شامل ہی نہیں ہے اب کل شاہزیب خان زیادہ کے پروگرام میں شاہد خان آباسی صاحب کہتے ہیں کہ ماضی کی غلطیوں کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ ماضی میں فلان سے غلطیا ہوئی فلان سے غلطیا ہوئی اور شباہ شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آگے چلنا چاہیے سب کچھ بلا کے تو ماضی کی غلطیوں کو یاد کرنا کون سے بڑی بات ہے یعنی کہ ماضی کی غلطیوں کو ہمیں یاد بھی نہیں کرنا چاہیے اور پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ ہماری کوئی غلطی ہی نہیں تھی دوہ دارہ تارہ کے الیکشن میں دھان لی ہوئی ہے ٹھیک ہے یعنی اگر آپ اپنی اصلاح ہی نہیں کریں گے اگر آپ اپنی اصلاح کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا پھر تو دوہ دارہ تارہ اس کا الیکشن بھی آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا اور آپ اندھیرے میں رہیں گے اور پھر کہیں گے کہ جی دھاند لی ہوئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاہ ہو گیا لیکن یہاں پہ ایک بات میں ضروری بتانا سمجھتا ہوں ناظرین کہ یہ بات یاد رکھیں کہ نون لیگ میں جو اکثریت ہی رہنما ہے وہ شباہ شریف کیمپ میں ہیں ساد رفیق کہاں ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں ساد رفیق صاحب کہیں ان کے بیانات آپ کو نظر آ رہے ہیں تو جو ٹاپ اور آنہ تنویر وغیرہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ شباہ شریف کیمپ میں ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے یہ ماننا ہے کہ شباہ شریف کا جو وہ ہے جو طریقہ ایکار ہے وہ زیادہ درست ہے کیونکہ نواز شریف ٹکراؤ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور ٹکراؤ کی طرف بھی اس صورت میں کہ وہ خود بیرون ملک مقیم ہیں ان کے سینئر رہنماؤں کو اعتراض ہی دراصل یہ ہے کہ یہاں ہمیں پھر بگتنا پڑتا ہے ہلکوں میں بگتنا پڑتا ہے ٹی وی ٹاک شوز میں بگتنا پڑتا ہے ہم دفاع کرتے کرتے تھک چکے ہیں کس کس اقدام کا ہم دفاع کریں گے اب حمدللہ محیط کے ساتھ ملاقات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہی نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ کریں تو کریں کیا تو نون لیگی جو وہ ہے سینئر رہنماؤں زیادہ تر ہیں وہ شباز شریف کے کیمپ میں ہیں تو شباز شریف کا کیمپ اور نواز شریف کا کیمپ جو ہے وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں اور یہ جو لوگ یہ جو اعتراض کرتے رہے ہیں انکار کرتے رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو دیکھیں شباز شریف کے انٹرویو کے بعد ہی نواز شریف صاحب کے کل ٹویڈ بھی آ گئے اور ان ٹویڈ کے ذریعے انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جدو جوہد چند سیٹوں کے لیے نہیں ہے اپنے طریقہ کار اپنے پاس رکھیں تو یہ اختلافات ہیں جو کل کر سامنے آ گئے ہیں اور اب یہ اپنے اختلافات دو ہزار تیس تک دور کرنے پہ توجہ دیتے رہیں گے حکومت کو ہٹانا اب ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے اور نہیں وہ ہٹا سکتے ہیں اور اس لیے ایک ایک کر کے مشکلات جو ہے عمران خان صاحب کی آسان ہو رہی ہیں اور دیفنیٹلی عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو کرنا ہے آپ کرنے دھرنا دینا ہے احتجاج کرنا ہے جلسے جلوس کرنے ہے لانگ مارچ کرنے تو ہم آپ کو سؤولیات بھی فراہم کریں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی وقتاً فوقتاً انشاءاللہ و تعالی آپ سے نشست کا اعتمام ہوتا رہے گا فی الوقت اتنا ہی پاکستان زندہ بادہ اللہ حافظ